یہ نیشنل آوریو لائبری فور دو بلائنڈ کی آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی نمبر سترہ ذات کی چیستان گلی میں سے آنے والی روشنی میں اس نے دیکھا بیس پر اسے چائے کی زرد پیالی نظر آئی چند ثانیے وہ اس پیلے رنگ کی پیالی کو دیکھتا رہا پھر آنکھیں مل کر دوبارہ ادھر دیکھا تو ضمیر کو لگا کہ یہ اچار کی چھوٹی سی بوتل ہے جس میں زرد زرد لیموں پڑے ہیں وہ اٹھ کر میز کے قریب پہنچا اچار کی بوتل اون کے گولے میں بدل چکی تھی قریب دو سرمئی رنگ کی سلائیاں دھری تھیں ضمیر نے سر جھٹک کر وہ تمام نتائج ذہن سے نکالنا چاہے جو اس طرح دیکھنے پر اس کے دماغ میں اُبھرا کر دے کبھی اسے لگتا وہ ذہنی یا نفسیاتی مریض ہے کبھی خیال آتا کہ شاید اس کی نظر بہت گر رہی ہے اندیشہ یہ بھی تھا کہ کوئی سایہ یا آسیب اس پر ہاوی ہے بڑی کوشش کے بعد کہیں اس کے اندر ایک شبہ سر نکال رہا تھا کہ وہ حقیقت کو اس طرح نہیں دیکھ رہا جیسے دیکھنا چاہیے واقعات حالات لوگ وہ نہیں تھے جو اسے نظر آتے کیا وہ بدلتے حالات کو ٹھیک جانچ رہا تھا کیا واقعی وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہ سکتا تھا کیا اس کے گھر کی قدریں بدل گئیں اور اسے پتا نہ چلا یوں لگتا مشین کی کوئی گراری کوئی پٹا ٹوٹ چکا تھا اب چلنے پر اس میں سے کٹ کٹ کی آوازیں آتی تھیں اس نے خط کو پھر پڑھا اور تیہ کر کے جیب میں ڈال دیا وہ خط سے متعلقہ فیصلے سے بہت دور تھا اندر والے کمرے سے بڑی باجی کی آواز آئی ضمیر وہ ہمیشہ کی طرح بڑی باجی کی آواز کو پسے پشت ڈالنا چاہتا بڑی باجی بہن تھی ماں نہیں تھی لیکن گلی کے اس آخری گھر میں تربیت ہی کچھ ایسی ہوئی تھی کہ بڑوں کی عزت کرنا اس کا غیر شعوری فیل تھا وہ دل میں اُبلتا جھگڑتا جبر کی کیفیت میں آواز کی بین پر چلتا گیا ضمیر پھر تم نے کیا سوچا ہے میں نے ہاں تم نے میں کیا سوچ سکتا ہوں ان حالات میں حالات کو چھوڑو تین سال منگنی کو ہو گئے لڑکی والے تاریخ مانگتے ہیں ہاں تاریخ مانگتے ہی ہیں مجھے جلد اپنا فیصلہ سنا دو ونہ میں خود کوئی تاریخ دے دوں گے اس نے گلی کے رخ پر کھلنے والی کھڑکی کے سامنے کھڑی بڑی باجی کی طرف دیکھا وہ بڑی باجی سے کتنی محبت اور کیسی شدید نفرت کرتا تھا یوں مجسمے کی طرح استادہ اتھارٹی سے بولتی ہوئی کشور باجی کو وہ دیکھتا رہ گیا اس کے اندر کے پانیوں میں بڑی باجی کی محبت کسی بھاری پتھر کی طرح بیٹھی تھے اور پانی کی سطح پر نفرت کی ان گنت پتے تیرتے رہتے جن کو پری کرنے میں اس کا سارا دن بسر ہوتا وہ دل میں سوچنے لگتا میں بڑی باجی کے مطالق اتنا شدید کیوں ہوں میں ایک ہی جھٹکے میں یہ رشتے توڑ سکتا ہوں لیکن توڑ نہیں پاتا وہ غصے میں سیڑیاں اترتا نیچے گلی میں چلا گیا ہمیشہ اس کا رد عمل یہی رہا وہ یا تو گلی میں اتر جاتا یا اوپر کوٹھے پر جا کر ٹھیلنے لگتا اسے اپنے اندر کی کیفیت کو نومل پر لانے کیلئے چلنے کی ضرورت محسوس ہوتی اس طرح وہ کئی کئی گھنٹے چلتا رہتا حتیٰ کہ وہ تھک جاتا گلی میں ویڈیو شاپ پر جو قوالی بچ رہی تھی کسی اچھے موڈ میں وہ اسے پسند کرتا لیکن اب اسے یہ قوالی بھی بہت لاؤڈ لگ رہی تھی آثورٹی والے مجسمے کی آواز ابھی پوچھ رہی تھی پھر کیا سوچا تم نے لڑکی والے تاریخ مانگتے ہیں بازار سے ملکہ بڑی سڑک کی بغل میں چھوٹا سا باغ تھا کسی زمانے میں یہ کھلی جگہ تھی اس میں گلی کی ہندو عورتیں دیوالی اور دوسہرہ کے دنوں میں آرتی کے تھال اتارتی تھی اور انہیں سجا کر گاتی ہوئے گزرا کرتی تھی قیام پاکستان کے بعد لوگوں نے یہاں بھینسے باننے شروع کر دی ایک عرصہ تک گرمیوں کی شاموں میں یہاں سے اٹھنے والا تافن ساری گلی کے گھروں میں بہتا ہی تھا پھر جب بھینسیں شہر سے بے دخل ہوئیں تو اسے ہاتھے کے چاروں طرف سفید لوہے کا جنگلہ لگا کر اسے پاک کی شکل دے دی گئے اب دو چار سمنٹ کے بینج ایک ٹوٹا ہوا جھولا گنتی کے چند درخت جھون جھاڑیاں خدرو گھاس اکڑی ہوئی اینٹوں کی پکڈنڈی گھاس میں الجھے ہوئے پلاستک کی انگنت شاپر بیگ ناکارہ چیزوں کا گیٹ کے قریب امبار اور جا بجا بکھری ہوئی اینٹوں کو گلی کے لوگ جھولا باغ کہتے تھے اس جھولا باغ میں ضمیر کئی گھنٹے بیٹھ کر چل کر گزارا کرتا اب بھی وہ اسی جھولا باغ کی بینچ پر آ کر بیٹھ کیا اس نے پتلون کی جیب سے خط نکالا پڑھا تیہ کیا اور پھر واپس جیب میں رکھ لیا پلٹ کر اس نے گلی کی جانب نظر کی اس پرانی گلی کی آخر میں اس کا تین منزلہ پختہ مکان تھا جس میں اس کی تعلیم یافتہ ایمے پاس دو بہنیں رہتی تھی دونوں نے پرائیویٹ ایمے کیا تھا جب تک باپ زندہ رہا وہی قرائے وصول کرتا رہا اب پچھلے چار پانچ سالوں سے کا کرایا خود جمع کرتی تھی یہ لوگ صاحب جائدات تھے گلی میں صاحب حیثیت تھے ان کی اپنے متعلق راجپوتی آن جیسے غیرت وابستہ تھے ضمیر کی دونوں بہنیں ساملی نکتوٹی مضبوط ارادوں اور پاکیزہ خیالوں کے مالک تھی وہ کسی کو سلام کرنے گلے ملنے محبت کا اظہار کرنے کسی کے گھر جانے کو اپنے لئے توہین شمار کرتی تھی دونوں تعلیم یافتہ تھی لیکن کوئی بھی نوکری نہیں کر رہی تھی دونوں تیس برس کے لگ بھگ لیکن غیر شادی شدہ تھی ضمیر کی نگاہ میں اپنے کواری بہنیں گھوم رہی تھی وہ ان سے بڑی محبت اور گہری نفرت کرتا تھا وہ ہمیشہ بیاک وقت لوگوں سے جگوں سے حالات اور واقعات سے محبت اور نفرت کرنے کا اہل رہا تھا آج سے تین سار پہلے جب اس نے یونیورسٹی میں ایم بی اے کے لئے داخلہ لیا تو اسے حسنہ ملی تھی یونیورسٹی میں نہیں اپنے گھر سے پانچ گھر چھوڑ کر حسنہ بھی تین منزلہ پختہ مکان میں رہتی تھی اس کے گھر کے اوپر والی دونوں منزلوں کے سامنے لکڑی کے خوبصورت چھجے تھے جنہیں برسہ برسے پینٹ نصیب نہیں ہوا تھا ان چھجوں پر پرانا سامان بارشوں میں بھیگتا پڑا رہتا اور گھر کا کوئی فرد کبھی دروازہ کھول کر ادھر کا روخ نہ کرتا یہ سیدوں کا گھرانا تھا یہاں کا سارا محول مذہبی تھا عورتیں کونڈے سویم چہلم ملاد کی محفلے منا کر خوش رہتی رشتوں کی باتیں بیٹیاں اعلانیاں سنتی تھی لیکن شریک نہیں ہو سکتی تھی ماں باپ کی بڑی عزت تھی لیکن کبھی کبھی حسنہ بغاوت پر بھی مجبور ہو جاتی تھی کیونکہ ماں اسے بھی دولت کی طرح چھپانے اور چوروں کی نظروں سے بچانے پر مجبور تھی اسی مجبوری کے تحت حسنہ نے بھی پرائیویٹ بی اے کیا اور اب وہ پرائیویٹ ہی ایمی کے تیاری کر رہی تھی اس لیے وہ ضمیر کی گھر آتی رہتی اور اسلامیات کے نوٹس ذرینا باجی سے لیا کرتی حسنہ اور اس کے بہنیں پڑی لکھی تھی لیکن ان کا سوسائیٹی میں ایکسپوزر نہ ہوا تھا وہ مخالف جن سے ڈرتی بدکتی اور خائف رہتی تھی جیسے مجزات سے چھوٹ کی بیماری لگ جانے کا اندیشہ ہو ضمیر کو پہلے دن جب حسنہ نظر آئی وہ ویڈیو شاپ کے سامنے کھڑا سگرٹ پی رہا تھا گلی رات کی بارش میں بھیگی ہوئی بے جان تھی پرانے اینٹوں پر فسلن تھی حسنہ بڑی دور سے برامت ہوئی اس نے اونچی ایڑی کی جوتی آٹھ کلیوں کا کرتہ چہرے پر سہا گاؤگل بازو پر چمڑے کا بڑا بیگ اور سر پر بڑے بڑے کیسری پھونوں والی کالی چادر اوڑکھی تھی ضمیر اس کی ایڑی کی آواز سننے پر مجبور تھا کیونکہ ایسی کوئی اور آواز گلی میں نہ تھی پھر این ویڈیو شاپ کے قریب آ کر حسنہ نے ٹھوک کر گئے اس کا بڑا بیگ کالی گاؤگلز ایک پاؤں کی جوتی دور دور جا پڑے پتہ نہیں حسنہ بازار والوں کی نظروں سے کھپرا گئی تھی اینٹوں کی فسلن تھی یا اونچی اڑی نے دھوکا دیا یا اسے زندگی کا ایکسپوزر کم ملا تھا بہر کیف جب وہ گری تو چوٹ کی وجہ سے کم اور بے عزتی کے احساس سے زیادہ اس کی آنکھیں پہنے لگیں اس واقعے کے بعد سے ضمیر نے حسنہ کے مدد کرنا شروع کر دی میموں کی طرح سفید جات لڑکیوں کی طرح تنوں مند اور ہندو کنیاؤں جیسی مونی صورت رکھنے والی حسنہ نے ضمیر کو جیت لیا پہلی بار ضمیر کو احساس ہوا وہ نفرت اور محبت کے دوراہے کو پاتھ کر صرف محبت کے ایوان میں داخل ہو گیا ہے جب بھی حسنہ کالی چادر اڑے اونچی اڑی کی جوتی پہنے ضمیر کے گھر آتی ضمیر اردگد مندلاتا رہتا زنینہ باجی چائے تھنڈا لینے جاتی تو ان دونوں میں گفتگو جاری ہو جاتی کل کیوں نہیں آئی تھی لی جی روز روز کون آ سکتا ہے روز روز کیوں نہیں آیا جا سکتا ضمیر ڈانٹا وہ حسنہ پر قبضہ جمع کر اپنی منوا کر عجیب قسم کے راحت میں حسوس کرتا بڑی باجی کی طرح اندر ہی اندر وہ بھی اکثورٹی کا خاشش بند تھا اما بازار تک جو دانے نہیں دیتی یہاں کب آنے دیں گی روز روز کبھی میرے ساتھ یونیورسٹی چل کر دیکھو لڑکیاں اکیلی آتی ہیں کاری اکیلی چلاتی ہیں کیفیٹیریا میں اکیلی بیچ کر چائے پیتی ہیں اور تم کو تمہاری سولویں صدی کی اممہ نے انگوٹھی بنا کر ڈبی میں بند کر رکھا ہے پھر میرا قصور فرمائیے حسنہ سرخ و سپید اطالوی میں ڈونا تھی گول گول آنکھیں گول گول گالیں بھری گردن اور گندھے گدے دار جسم وہ اپنی ام سے بہت بڑی لگتی تھی اس تنو مندی کی وجہ سے اس کے رویے بھی بڑے صحت مند تھے وہ لوگوں سے زیادہ دیر ناراض نہ رہ سکتی ناکامی کو خوشی سے قبول کر لیتی آرزو پوری ہو تو بھی خوش خواہش ادھوری رہ جائے تو بھی اس کا پیچھانا کرتی اس کی تربیت سبر کا بڑھ چاٹ کر اور ناکامی کی نمکولیاں کھا کر ہوئی تھی وہ کاہل نہیں تھی لیکن ایمبیشیس بھی نہیں تھی اس لیے کام کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ دی سارا دن پلنگ پر لیٹ کر سہلیوں سے باتیں کر کے بچوں سے کھیلتے ہوئے پورا دن کات سکتی تھی بڑے بڑے بیٹ کور کارنا سہلیوں کے سویٹر بننا مامو مامی کا کام کرنا اسے اچھا لگتا جب کبھی وہ ضمیر سے ملتی بڑی خوش دلی سے پیروں کھانے پینے کے باتیں کرتی رہتی تل لگے کلچے نہاری حریصہ کچھنار پائے کلفیاں سنگھاڑے وہ بہت شوق سے کھاتی تھی اسے گوڑے گوڑے رنگوں کا شوق تھا عموماً اس کا لباس آتش بازی کا حصہ لگتا اندرون شہر کی تہذیبی وراثت سے ضمیر بھی خوب واقف تھا لیکن شہر سے دور یونیورسٹی میں پڑھتے اس کے نظریات میں قطیت نہیں رہی تھی وہ اپنے گھر والوں کو جن میں اب صرف دو بہنیں رہ گئی تھی بیسویں صدی میں لانا چاہتا تھا اسی کوشش میں جب اس نے زرینہ باجی سے بات کی تو ہر بار موں کی کھائی جب امی ابو زندہ تھے تو اور بات تھی وہ چھوٹا تھا اور ابھی اس کے اندر سارے گھر والوں کے لیے صرف محبت تھی پھر بڑی باجی آثورٹی میں آگے کوٹھے پر نہ سو جینز مت پہنو میوزک اونچی مت لگاؤ تمہارے کمرے ممران خان کا کیلنڈر کیوں لٹک رہا ہے تمہیں ہندو ایکٹرسوں کی تصویریں کیوں چاہیے گانے سنتے ہو تو قومی طرح نے سنا کرو برگر کھانا واہیات بات ہے بالوں کو چھوٹا کٹواؤں گلے میں سونے کے زنجیر کیوں لٹکا رکھی ہے ہر وقت جوگس کیوں پھسائے رہتے ہو بڑی باجی اور زرینہ باجی کے پاس چلانے بٹھانے سلانے کھلانے کے لیے چھوٹے بچے نہیں تھے صرف زمیر تھا انہوں نے سرکس کے جانوروں کی طرح اسے صدھارنے کا ارادہ کر لی زمیر کے اندر یہ کشم کش بھی تھی وہ ان دونوں کے گھر بسانے پروپٹی کا حساب کتاب خود رکھنے اور سارے فیصلے خود کرنے کا خواہش مند تھا اسے وہ دن خوب یاد تھا جب بیئے کا امتحان فرسٹ کلاس پاس کرنے پر وہ بڑی باجی کے پاس گیا میری فرسٹ کلاس آئی ہے ہائے فرسٹ کلاس بڑی باجی ہمیشہ کی طرح گلی میں کھلنے والی کھڑکی کے ساتھ کھڑی نیچے کا تماشا دیکھ رہی تھی انہوں نے میز کا دراز کھول کر ایک دس روپے کا نوٹ نکالا پھر تو تمہیں انام ملنا چاہیے میرا خیال ہے کہ ہم کار خرید لیں ہم لوگ صاحب حیثیت ہیں لوگ ہم کار کیا کریں گے زرینہ اور میں تو کبھی باہر جاتی ہی نہیں تم کو ہم نے بگاڑنا نہیں ہائے فرسٹ ڈیویجن لینے کی خوشی یکتم ختم ہو گئے آہستہ آہستہ زمیر کے اندر غصہ چڑھنے لگا یہ دونوں ہمیشہ اپنا سوچتی ہیں گھر میں صرف وہ کچھ پکتا ہے جو یہ کھانا پسند کرتی ہیں گھر کی آرائش ویسی ہی ہوتی ہے جو ان دونوں کو اچھی لگتی ہے ان لوگوں کو گھر بلایا جاتا ہے جو انہیں پساتے ہیں بڑی باجی نہ تو چیک پوک کو ہاتھ لگانے دیتی ہیں نہ ہی کسی اہم فیصلے میں اسے شامل کیا جاتا لیکن کبھی کبھی جب وہ کسی معاملے میں پھنس جاتی تو اسے الٹا شرمندہ کیا جاتا ضمیر تم جا کر خالہ حمیدہ سے کہہ آؤ ہم انہیں بیس ہزار کرس نہیں دے سکتی ابباجی کے بعد جہاں کمانے والا کون ہے آپ وہ دون سے کہتے ہیں بڑی باجی ضمیر رکھ رکھ کر کہتا بھئی تم گھر کے واحد مرد ہو ساری اہم فیصلے تمہارے ہونے چاہیے تم کب ذمہ داری سنبھالوگے کسی دن ہیڈ آف تا فیملی بنوگے جاؤ ذرا سختی سے کہنا ونہ وہ پھر رکھم مانگنے آ جائیں گے اسے خالہ حمیدہ سے بڑا پیار تھا سارا رستہ وہ اندر جھگرتا اُبلتا کبھی نفرت کبھی محبت میں ڈپکیاں لگاتا چلتا رہا وہ جملے سوچتا جن کا سہارا لے کر وہ خالہ سے بات کر سکتا تھا خالہ نے ماں کے بعد اسے بڑا پیار دیا تھا وہ کیسے صاف الفاظ میں انکار کرے گا سوچ اس کے اندر لاوے کی طرح اُبل رہی تھی وہ جھولا باغ میں ٹہلنے لگا اس کے جاؤگس کے ساتھ کبھی کبھی کوئی شوپر بھانس جاتا جسے وہ جھک کر الہیدہ کرتا اس کی جھوٹوں میں کوئی بات تھی یا پلاسٹک کے شوپر میں کچھ باہمیں الیکٹرک کشش تھی کہ بیگ بڑی مشکل سے جھوٹے سے الہیدہ ہوتے حسنہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹے جھڑپیں چھوٹی چھوٹی محبتیں ہلکی ہلکی نفرتیں اسی طرح اس کے اندر چمٹ جاتی اور ان کا چھوڑانا مشکل ہوتا ضمیر محسوس کر رہا تھا کہ اس کا ایکسپوزر زیادہ ہو گیا ہے بدلتی قدریں تعلیم زندگی کے مارڈن رخ دیکھنے کے بعد اب وہ گلی اور یہاں کے رہن سہن یہاں کے خیالات رسم و رواج کے متعلق کچھ زیادہ ریجڈ نہیں رہا تھا مینڈک کوئیں سے سمندر کا ساحل دیکھایا تھا سمندر نے اس کے اندر کوئیں کی وفا کو چکنا چور کر دیا تھا لیکن حسنہ ابھی تک شیرے میں پڑی گلاب جامن کی طرح گلی کے کلچر میں آنن سے پڑی تھے وقت بدل گیا ہے حسنہ اب ہم کو اپنے اینک کا شیشہ بھی بدلنا ہوگا حسنہ اس جملے کو اندھا شیشہ سمجھ دی جو ان دونوں کے درمیان آ گیا تھا جب سے آپ یونیورسٹی گئے ہیں نا آپ کے محبت کام ہوتی جاری ہے زمیر کے اندر محبت کا پینڈولم نفرت کی طرف چلنے لگتا اور اس کے دونوں جذبات تن کر شدید ہو جاتی احساس اور سوچ دو مختلف چیزیں ہیں حسنہ میری سوچ میں وسط ضرور آئی ہے لیکن میرا احساس وہی ہے وہی حسنہ رونے لگتی اس نے بچپن سے ہر مشکل مقام پر ایک ہی ہتھیار استعمال کرنا سیکھا تھا جب سوچ بدل جائے نا تو احساس بھی بدل جاتا ہے آپ بدل گئے ہیں آنسوں کی باڑھ کے آگے زمیر کمزور اور ہارتہ سے محسوس کرتا خدا کیلئے حسنہ خیال کی وسط احساس کی دولت ختم نہیں کرتی جینز پہنے برگر کھانے سے انسان بدل نہیں جاتا میری جان میری سوچ میں ذرا سی گہرائی تھوڑی سی پہنائی آگئی ہے بس پرسوں آپ اپنے کلچر کو دخیا نوسی اور پس ماندہ کہہ رہے تھے روتی ہوئی مڈونا بولی اور تمہارے نزدیک کلچر خدا ہے بھائی میرے سوچ کو ذرا سا کھولو کلچر نہ اچھا ہے نہ برا نہ کالا نہ پیلا بس کلچر ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور بدلتا رہتا ہے غیر محسوس طریقے سے یہ ہوتا آیا ہے میں اپنے کلچر کو کیسے برا کہہ سکتا ہوں میں اس میں بڑا پلا ہوں آپ کہنی رہے تھے مہندی کے رسم فضول ہے کیا میں اپنی رائے نہیں رکھ سکتا مہندی سے مطالق خسنا کے آنسو خوشک ہو گئے اور وہ کشور باجی کی طرح آثورٹی کا حصہ نظر آنے لگے پچھلے ہفتے آپ مذہب کے خلاف بھی بول رہے تھے میں؟ میں مذہب کے خلاف؟ آپ نے نہیں کہا تھا کہ جن نہیں ہوتے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جن نہیں ہوتے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کا ابھی سائنس سے ثبوت نہیں ملا تو وہ یہ مطلب ہوا نا کیا؟ یعنی آپ کا اعتقاد کمزور ہے اوہو سائنس اور چیز ہے اعتقاد اور چیز ہے جو سائنس کی باتیں کرے نا اس کا اعتقاد خود بخود کمزور پڑ جاتا ہے اسے اسلام سے محبت نہیں رہتی یہ تم سے کس نے کہا کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے اسلام نہیں یہ تمہارا پیارا کلچر اس ملک میں سائنس کو پنپنے نہیں دیتا اسلام کا بہترین دور وہی تھا جب اس میں نامور سائنس دان پیدا ہوئے مجھے کچھ نہیں پتا جب سے آپ کی سوچ بدلی ہے آپ سارے کے سارے بدل گئے ہیں روتی ہوئی حسنہ کالی چادر پھڑکاتی اونچی ایڑی ٹک ٹکاتی چلی گئی اور زمیر کوٹھے پر ٹیلنے لگا اینٹنا سے چلتا ہوا وہ اس ممٹی تک پہنچتا جہاں نظر پر دور کرنے کے لیے کالی ہانڈی لٹک رہی تھی وہاں پہنچ کر وہ جانسانیے رکھتا اور پھر اینٹنا کی طرف چلنے لگتا جب وہ چھوٹا تھا اسی جدی پشتی چوبارے پر پتنگ اڑانے آیا کرتا تھا ایسے میں بھی کبھی کبھی دوریں لپیٹتے پتنگیں سنبھالتے اسے شام آ لگتی وہ شانشین پر بیٹھ کر چرخی پر دور لپیٹتا رہتا کبھی اسے لگتا نظر بات دور کی کالی ہانڈی بکرے کا سر ہے جسے زبہ کر کے تو آنکھیں مل کے دیکھنے پر اسے ہانڈی پر مائی تندور والے کے سر کا شبہ ہوتا کبھی کبھی اسے لگتا یہ جن ہے جو ابھی آسمان کی طرف چھلانگ لگا کر اڑھ نکلے گا ہانڈی کے اندر سے ہاتھ پاؤں برامت ہوں گے دھوئیں جیسا دھڑ نکل آئے گا اور جن سیدھا اڑتا اڑتا اس کی پتنگوں پر آگے رہے گا کوٹی پر میلوں چلتا ہوا وہ سوچتا رہتا زمیر اپنی بہنوں اور حسنہ کے مطالق کسی ایک نتیجہ پر پہنچنا چاہتا تھا وہ اپنے کلچر کے مطالق کسی ایک مصبت روئیہ کا آرزو مند تھا ایسا روئیہ جس کی موجودگی میں وہ اپنے کلچر سے شرمندانہ ہو وہ اپنے مذہب کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا لیکن اس کا جذبہ ایک نہ تھا جب وہ کالی ہانڈی کی طرف چلتا تو بھی نفرت اور محبت کی آری چلتی رہتی جب وہ انٹینا کی طرف قدم اٹھاتا تو بھی وسوسے شکوک بے یقینی اس کے ساتھ ہوتی جھولا باغ میں اپنی پتلون کی جیب والے خط کو جب آخری مرتبہ نکال کر اس نے پڑھا تو یک دم اس پر انکشاف ہوا کہ دراصل سارا قصور فیصلے کا ہے مصبت یا منفی فیصلہ جب آدمی کسی لمحے فیصلے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر باقی منزلیں خود بخود متعین ہو جاتی ہیں اسے نزدیک اور دور سے دیکھنے کے ضرورت نہیں رہتی وہ دوربین اور خودبین دونوں کی مدد چھوڑ کر ایک نتیجے پر جم جاتا ہے زمین نے آہستہ آہستہ جھولا باغ کی پراغندہ گھا سبور کی جنگلے کو علان کر گلی والی سڑک اختیار کی وہ گھر جا کر تاریخ کے بارے میں بڑی باجی سے بات کرنا چاہتا تھا راستے میں اسے درزی دین نے سلام کیا وہ ایک مدد سے دونوں بہنوں کے کپڑے سیتا آیا تھا سلام علیکم آج تک وہ درزی دین کا ہیولا ہی دیکھتا آیا تھا پہلی بار زمین نے دیکھا کہ دین کے مادھے پر ایک بڑی سی رسولی تھی ماسٹر جی میرا کام کرتیں گے سو بسم اللہ دیکھئے اس نے اپنی جیب سے لفافہ نکالا اور دین کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا مجھے کراچی میں نوکری مل گئی ہے آپ بڑی باجی کو جا کر بتا دیں کہ وہ میرا فکر نہ کریں دین درزی کچھ تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا لین جی چار قدم تو گھر رہ گیا ہے آپ خود جا کر بتا دیں کچھ ڈر کر دین بولا آپ سمجھا کریں نا اگر میں گھر گیا تو پھر کراچی نہیں جا سکوں گا جیسی آپ کی مرزی ٹیکن اتنی جلدی کیا ہے جلدی ہے نا میرا دوست بھی ساتھ ہے ابھی ڈیڑھ گھنٹے میں فلائٹ جا رہی ہے اس نے میرا ٹکٹ خرید لیا ہوگا یاد سے باجی کو بتا دیجئے وہ فکر کریں گی کمال ہے درزی نے یوں ہاتھ اٹھایا جیسے سوئی میں دھاگہ کھینچ رہا ہو میں انہیں کراچی سے خط لکھوں گا زمین نے دین کی طرف پشت کر لی وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا گلی سے باہر جانے والی سڑک پر چلنے لگا سامنے بجلی کی کھمبے پر ایک فاختہ بیٹھی تھے اس نے دو بار آنکھیں مل کر اوپر نگاہ کی فاختہ کا نہ رنگ بدلا نہ اس کی حیرت تبدیل ہوئی ہمیشہ کی طرح وہ سوچنے پر آمادہ ہوا کہ وہ اپنی بہنوں پر حسنہ پر بہت ظلم کر رہا ہے لیکن پہلی بار وہ چلتا گیا اور پچھلی طرف لوٹا نہیں کہیں اس کے اندر یہ یقین سر اٹھانے لگا تھا کہ اس کے اسی فیصلے میں یہ قوت تھی جو اس سے نفرت اور محبت کی جنگ ختم کر سکتی تھی یہ فیصلہ چاہے ہجرت ہی کا تھا لیکن اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اسی فیصلے میں اس کی زندگی سے رہائی ہے دو رنگی سے رہائی ایسی اکثورٹی سے رہائی جو فیصلوں کو بدلنی نہ دے اپنی ذات کی چیستہ سے رہائی آج کے بعد وہ نفرت اور محبت دونوں میں شدید نہ رہنا چاہتا ایک مدت کے بعد اس نے گلی کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا اسے یقین تھا کہ اگر اس نے ایک بار پیچھے دیکھ لیا تو وہ پتھر کا بن جائے گا موسیقا